موسیقی آئیے بلزمدراری کے ساتھ غزل کے پہلے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں اور گزارش کرنے جا رہا ہوں اتر پردیش کے ایک سنتی شہر جو پیتل نگری کے نام سے اتر پردیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوا مراد آباد سے ہمارے بیچ ایک مہمان شہر جناب زہیر راہی صاحب یہاں تشریف لکھتے ہیں بہت اچھو پشورت لہجے کے شیر کہنا یہ ان کے عادت بھی ہے اور ان کے شناخت بھی میں چاہتا ہوں کہ انہیں آواز دی جائیں اور اب آپ سے بزارش کر رہا ہوں کہ بھرپور تعلیوں کی گونج میں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں اور غزم کے دور کا آغاز کریں جناب زہیر رہیں دوستو کھانا کھانے کے بعد مجھے جس چھے کی ضرورت تھی پہلے میں اس کا ذکر مائک پر کر دوں کہ ایک دن میں چائے پینے ہوتل پر گیا ہوتل کھلا تھا نیا نیا ہوتل والا چائے بنا رہا تھا اور چائے سے ہونے والے فائدے بھی گنا رہا تھا ہم نے دیکھا وہ چائے میں چینی تو کم گھول رہا ہے ضرورت سے کچھ زیادہ بول رہا ہے پھر تو ہم نے بھی اپنا رنگ جمعیا ایک سچا واقعہ کہہ سنائیا ہم نے کہا بھئی ایک آدمی چائے بہت کیتا تھا یوں سمجھے وہ چائے کے شہرے جیتا تھا ایک دن وہ مر گیا اپنے عزیز و آقارب کو اداس کر گیا لوگوں نے اسے کفنا دیا لے جا کے قبر میں دفنا دیا فوراں ہی نکی رین آئے وہی گھشے پٹے سوال دور آئے مردی نے کہا سوالوں کی جھڑی نہ لگاؤ تمہارا مہمانوں پہلے ایک کپ چائے پلاؤ نکی رین ایک دوسرے کا موہ تاکنے لگے چائے کا نام سن کر بگلے جھاکنے لگے آپس میں کچھ پس پس آئے دوڑے ہو خدا کے پاس آئے بولے اے خدا تیرا ایک بندہ آقل کا اندھا کہتا ہے جو سوال پوچھے وہ چائے پلائے تو خدا نے کہا یہ کون بڑی بات ہے میرے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے جاؤ کسی سے چائے بنواؤ اور میرے معصوم بندے کو پلاؤ نکی رین نے تمام فرشتوں کو بلایا ان سے اپنا دکڑا سنایا لیکن چائے بنانے کا حمر کسی نے بھی نہ بتایا سب فرشتے بولے بھئی ہم تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بس ہوا کے سہارے جیتے ہیں نکی رین بہت شرم آئے واپس پھر خدا کے پاس آئے بولے تیرے فرشتوں کو تو کھانا پینا بنا ہے انہوں نے تو چائے کا نام ہی آس سنا ہے وہ تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے تیرے بندے کے لیے چائے نہیں بنا سکتے یہ سن کر خدا مسکر آیا نکی رین کو سمجھایا کہنے لگا میرے بندے کا حساب ملتوی رہنے دو میرے بندے کا حساب ملتوی رہنے دو چائے بنوائیں گے ہوتل والے کو مرنے دو شکریہ دوستو غزل کا دور ہے مطلع پیش کر رہا ہوں شاید آپ کے دلوں تک پہنچ جائے مسلحت نے جب ہم کو بے زبان بنا ڈالا مسلحت نے جب ہم کو بے زبان بنا ڈالا آپ نے حقیقت کو داستان بنا ڈالا آپ نے حقیقت کو داستان بنا ڈالا اور یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں باہر مجھے جو آپ سے توجہ آپ شاید دے نہیں رہے ہیں کچھ ورنہ اگر کسی لائے کو تو داستان آواز دیجئے کہ لہلہائے بھی کیسے اتحاد کی کھیتی لہلہائے بھی کیسے اتحاد کی کھیتی ہم نے اپنے کھیتوں کو کیاریاں بنا ڈالا ہم نے اپنے کھیتوں کو کیاریاں بنا ڈالا ساتھ ساتھ چلتے ہیں پھر بھی مل نہیں سکتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں پھر بھی مل نہیں سکتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں پھر بھی مل نہیں سکتے ہیں آدمی کو مذہب نے پٹریاں بنا ڈالا آدمی کو مذہب نے پٹریاں بنا ڈالا ساتھ ساتھ چلتے ہیں دنیر بھی مل نہیں سکتے آدمی کو مذہب نے پٹریاں بنا ڈالا اور شیئر پیش کر رہا ہوں کہ کٹ کر یہاں تم نے ام کے درختوں کو کٹ کر یہاں تم نے ام کے درختوں کو کتنے انجلی بھوکو دے اماں بنا ڈالا کتنے انجلی بھوکو دے اماں بنا ڈالا ہم خیال تھے اس جہان کے نسان ہم خیال تھے لیکن موسموں کی سازش نے بدگما بنا ڈالا موسموں کی سازش نے بدگما بنا ڈالا اور مکتہ پیش کر رہا ہوں ارشاد کہ موسموں سے غافل ہے یہ امار تیرا ہی موسموں سے غافل ہے یہ امار تیرا ہی بارشوں میں ہے لو کو بے نشاں بنا ڈالا بارشوں میں ہے لو کو بے نشاں بنا بے نشاں بنا